اسلام علیکم ورحمت اللہ سوشل میڈیا پہ ایک حبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان نے ای پاسپورٹ کا اجراء سٹارٹ کر دیا ہے ڈی جی ای پی ڈائریکٹریٹ جنرل آف ایمگلیشن نے ای پاسپورٹ سٹارٹ کر دیا ہے کچھ دوستوں کے یہ بھی میسیز آئے ہیں کہ ہم نے آن لین پاسپورٹ رینیو کے لیے اپلائی کیا ہے اور ہمیں جو ایمیل آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا ای پاسپورٹ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سممٹ ہو گئی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے مکمل ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے جو سوشل میڈیا پہ حبر گردش کر رہی ہے وہ آپ یہاں پہ اسٹرم ابھی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کا انقلابی اقدام ای پاسپورٹ کا اجراء بدستہ وزیراعظم پاکستان 28 مارچ 2022 ای پاسپورٹ کی نمائی حسوسیات اس میں لکھ ہوئی ہیں کہ ڈیٹا کا تحفظ بزریہ لیزر پرینٹنگ اور مایکرو چپ ٹیکنالوجی متعدد سکورٹی فیچرز ایمیگریشن کے لیے ای گیٹ کی سہولت آئی سی او کے میار کے مطابق ایئر پوٹ پر فوری ڈیٹا میچنگ اب اس پوسٹ کے اندر جو اس کے فیچر یعنی فائدہ وغیرہ لکھے ہیں وہ سب کچھ بلکل صحیح لکھا ہوئے اب لاسٹ میں یہاں پہ دیکھیں اس کا جو ریفرنس دیا ہوا ہے ڈی جی ای پی کی ویب سیٹ دی ہوئی ہے ڈی جی ای پی کا افیشل فیس بوک کا پیج دیا ہوا ہے ڈی جی ای پی کی افیشل جو ٹویٹر اکونٹ ہے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے تو ابھی ہم ان سارے یعنی یہ ٹویٹر اکونٹ فیس بوک وغیرہ پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں آج 28 مارچ تھی کہیں پہ بھی آپ نے نہیں سنا سوشل میڈیا پہ کسی نیوز پہ کے وزیراعظم پاکستان نے اس کا افتتاہ کیا ہو اب یہاں پہ دوسرے نمبر پہ میں آپ کو ٹویٹر کا جو افیشل پیج ہے جو ڈیریکٹریڈ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا ہے یہاں پہ لے کے آئے ہوں یہاں پہ ابھی سے 22 گھنٹے پہلے یعنی کہ کل افیشل ایک ٹویٹ کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ای پاسپورٹ بہت جلد آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمینگ سون ای پاسپورٹ یہاں پہ اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی پوسٹ نہیں کی ہوئی 28 مارچ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بولا ہوا وزیراعظم کیا کریں گے کچھ بھی کسی قسم کا یہاں پہ کوئی پوسٹ نہیں ہے دوسرے نمبر پہ فیس بوک کا افیشل پیج آ گیا یہ افیشل ڈیریکٹریڈ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا افیشل پیج ہے مرسوں آ رہا ہے دس دن کو آ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا ہوا لیکن اس کے بعد یہاں پہ افیشل ویب سیٹ ہے افیشل ویب سیٹ کے اوپر بھی نیوز اینڈ اپنیٹس کے اندر کچھ بھی نہیں بتایا ہوا اب لاسٹ میں جو دوست کہہ رہے ہیں ہمیں میسیج آیا ہے ای میل آئی ہے کہ آپ کا اپلیکیشن سبمیٹ کی ہے آپ کی ای پاسپورٹ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو گئی ہے وہ جو ہے وہ جب سے یہ ان کی ویب سیٹ اپنیٹ ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے پاسپورٹ اپلائی کیا ہے جتنے پاسپورٹ میں نے اپلائی ہے سب کا مجھے بھی یہاں پہ آپ پار سکتے ہیں ای پاسپورٹ سکسیس فول اپلیکیشن سبمیشن یعنی کہ یہ جب سے نئی ویب سیٹ آئی ہے بیسیکلی یہ ویب سیٹ ای پاسپورٹ کے لیے ای پاسپورٹ کو ایشیو ہوگا رینیو ہوگا تو ابھی اس میں ای پاسپورٹ کا ہی وہ بہت رہے ہیں ای پاسپورٹ یعنی کہ ای پاسپورٹ سکسیس فول اپلیکیشن سبمیشن جو بھی ای پاسپورٹ رینیو کے لیے اپلائی کر رہا ہے یہ آن لین رینیو کی اپلیکیشن جو ہم دے سکتے ہیں صرف آورسز پاکستان نے دے سکتے ہیں آورسز کے لیے بہت اچھی سہولت ہے لیکن اس کا مطلب ہی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کا ای پاسپورٹ آئے گا ای پاسپورٹ اس ٹائم ہی آئے گا جب ای پاسپورٹ سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ جتنے بھی افیشل سورسز آپ کو بتائی ہیں اس میں یہی لکھا ہوا ہے کمنگ سون کہیں پہ بھی کسی قسم کی ڈیٹ کا کچھ بھی نہیں بتا ہوا یہ والی جو پوسٹ ہے یہ جہاں تک یہ لگ رہا ہے یہ فیک ہے کسی نے خود ایڈٹ کی ہوئی ہے کیونکہ افیشل پیج کے اوپر کہیں پہ بھی یہ نظر نہیں آ رہی اور اس میں یہ بھی چیز لکھ ہوئی ہے کہ ابتدائی توٹہ سفارتی اور سرکاری حکام کے لیے یعنی کہ ای پاسپورٹ اٹھائیس مارچ کو سٹارٹ ہوگا لیکن اٹھائیس مارچ کو صرف اور صرف ابھی یہ سفارتی یا پھر جو سرکاری حکام ہیں جو فوجی وغیرہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں حکومتی دورے پہ جاتے ہیں یا پھر سفارتی جتنے بھی لوگ ہیں وہ جاتے ہیں ان کے لیے ہوگا اس کے بعد آستر آستر سب لوگوں کے لیے ہوگا تو ایسی پوسٹ کہیں پہ بھی اوفیشل کسی بھی یعنی کہ سورس پہ نظر نہیں آئی اوفیشل کسی بھی ویب سیٹ پہ جو ڈی جی ای پی کی اوفیشل ویب سیٹ ہے ٹویٹر ہے کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی جلد ان دنوں کے اندر اندر ہی ای پاسپورٹ سٹارٹ ہو جائے گا لیکن کب ہوگا ہنڈرڈ پرسن کنفرم ڈیٹ ابھی نہیں پتا کیونکہ پچھلے ایک سال سے یہ ڈیٹیں دیتے آ رہے ہیں اس لیے کنفرم ہنڈر پرسن کنفرم کوئی ڈیٹ نہیں ہے لیکن اس پوسٹ کا کوئی پہ بھی کوئی بھی ان کے سورس ہمیں نظر نہیں آئی اوفیشل کیونکہ میں نے آپ کو اوفیشل جتنے بھی پیجز ہیں وہ سب کچھ دکھا دی ہیں تو جیسے ہی انشاءاللہ ای پاسپورٹ کی اپڈیٹ آئے گی ای پاسپورٹ جیسے سٹارٹ ہوگا اس کو دینیوں کیسے کرنا ہے حاصل کیسے کرنا ہے وہ سب آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ شیئر کریں گے دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ حدا حافظ